اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اے پریزیوم سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہ ویکسینیشن کے بعد نیکس ڈیک کا ولوگ ہے اس وقت ارلی مارننگ ہے اور گھر والے سب سو رہے ہیں میں نے اپنے لیے بنائی ہے کڑک سی چائے اور ساتھ میں میں انجوائے کروں گی کیک رس ان کو ہماری کنٹری میں تو کہا جاتے ہیں کیک رس اور یہاں پر ان کا نام ہے ڈرائی کیکس یوزیلی یہاں کے بیکری آئیٹمز جو ہیں وہ پاکستان کے بیکری آئیٹمز سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور یہ ڈرائی کیکس بھی ایک بنگلہ دیشی کمپنی کے ہم لوگ لیتے ہیں اور یہ ہمیں اتنے بسند ہے میں جب کبھی اپنی فرینڈز آخر ہے کہ بھی گھر جاتی ہوں تو لے کر جاتی ہوں اور انہیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں چاہے کے ساتھ کھانا تو خیر آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ویکسینیشن کے بعد آپ کو کوئی سیمٹمز ہوئے یا نہیں ہوئے تو سین یہ ہے کہ لاسٹ لاغ میں میں نے آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کی تھی کہ کس طرح سے مطلب میں کھانا اور پانی لے جانا پھول گئی تھی تو جب ویکسینیشن کروا کے میں گھر آئی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہیڈیک ہو رہا تھا اور ناؤزیا بھی ہو رہا تھا لیکن اس رات کو میں کھانا کھا کے اور چائے پی کے تو سو گئی تھی تو رات میں ہی میرے ہاتھ میں کافی زیادہ درد سٹارٹ ہو گیا تھا اور جب میں صبح اٹھی تو مجھے جو ہیڈیک تھا اور جو باقی سیمٹمز ہو رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے بلکہ میرا جو آرم کا پین تھا وہ کافی زیادہ اچھا خاصہ ہو رہا تھا لیکن وہ کوئی اتنا انبیاریبل پین نہیں تھا وہ بس اس طرح سے تھا جیسے کوئی زور کی کھچ پڑ گئی ہے یا پھر جیسے کہ مسلز پل ہو گئے اور وہ شولڈر اور نیک تک بھی درد جا رہا تھا اور ہاتھ کی کلائی تک بھی آ رہا تھا تو جیسے جیسے دن گزرتا گیا یہ تھوڑا تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے لیکن سٹل اب تک یہ ہے پین باقی اگر ہیڈیک اور ناؤزیا کا دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کھانے کچھ نہ پینے اور دھوپ اور تھکن کی وجہ سے ہو گیا تھا اس سچ کوئی ویکسینیشن کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا تو میں چائے اور کیک رس انجوائے کر کے کافی فریش ہو گئی تو اب میں نے سچا کہ چلو فیملی کے لئے بھی ناشتہ بنا لیا جائے تو ہاتھ میں دھٹ کی وجہ سے میں نے سچا کہ آج آسان آسان چیزیں بنا لی جائیں تو فروزن پراتھوں کے ساتھ میں نے ناشتے میں بنائی تھی چلکے والی دال اور ڈینر میں میں نے بہت ہی زبردرسی ڈیزرٹ بنائی تھی وہ ضرور دیکھئے گا ویڈیو اینڈ تک وہ بہت ہی زیادہ ایزی اور بہت ہی مزے کیے تو یوزیلی جو کالی مسور کی دال ہے یعنی کہ جو چلکے والی ثابت مسور کی دال ہے یہ ملیشیا میں اتنی کومنلی اویلیبل نہیں ہوتی تو ہم نے اورڈر کی تھی یہ عرب شاپ سے کافی ٹائم بعد مسور کی دال کھائی اور عبداللہ کو تو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی کہ اس میں چمچ سے یہ دال کھائی تھی تو آج کل ہمارے ساتھ سین یہ چل رہا ہے کہ ہم سارے دن گھر پہ ہوتے ہیں اور بور ہوتے ہیں کوئی خاص ایکٹیوٹی نہیں ہوتی پھر لوگ ڈاؤن بھی ہے اور کبھی ایک کا سنتے کہ اسے کوویڈ ہو گیا ہے کبھی دوسرے کا سنتے کہ وہ ہسپٹلائز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری واحد ایکٹیوٹی رہ گئی ہے کہ جو ہمیں خوش کرتی ہے وہ ایک کھانا ہے تو ہم بس کھانے پہ زور دیتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہائی کیلوری فوڈ انجوائے کرتے ہیں اوپر سے بارشوں کا موسم آ گیا ہے تو اس میں تو اور زیادہ دل کرتا ہے کہ بندہ کوئی فرائی چیز کھائے ویٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب لوگ ڈاؤن اوور ہوگا تو میں کس طرح سپنے ویٹ کو دوبارہ واپس لاؤں گی خیر سب کو چلتا ہے بس اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں سیف رکھے اور اس مشکل وقت سے نکالے تو اس ٹائم پہ بھی اتنی اچھی بارش ہو رہی تھی اور آج کل روز بارش ہوتی اور موسم اتنا پیارا ہوا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ باہر جائے اور انجوائے کرے ملیشہ اتنا پیارا ہے اتنا گرین ہے لیکن بس سیچویشنز کچھ ایسی ہے کہ ہمیں گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو جہاں رہے وہ سیف رہے یہاں پہ دوپہر کو میں نے آرڈر کی تھی بریانی بنگلہ دیشی بریانی کا ٹیسٹ پاکستانی بریانی سے تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن مزے کی لگ رہی تھی سپائسی تھی ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو بریانی کے ساتھ جس طرح سے لیمن اور سیلڈ اور گرین چلی وغیرہ دیتے ہیں پاہر سے ہم جب بھی بنگلہ دیشی یا پاکستانی انڈین کھانے آرڈر کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ فول آف آئل ہوتے ہیں یہ ہے کہ بس ایک تو وقت کے لیے ٹھیک ہے اور ویکسینیشن کے لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یار پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے کہ اتنا کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا بس ایک ہاتھ کئی درد ہے وہ تو نارملی بھی کبھی ویکسینیشن سے ہو جاتا ہے کبھی ہیپیٹائٹس وغیرہ کی ویکسینیشن جیسے کبھی کرواتے ہیں تو ان سے بھی ہو جاتا ہے تو بس میری ہر ایک سے ریکویسٹ ہے کہ as early as possible کروا لیں ویسے آئی ہوپ کہ آپ میں سے maximum لوگوں نے تو کروا لی ہوگی بس اپنی سیفٹی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میری کافی زیادہ فرینڈز اپنی ٹو ڈوزز لے چکی ہیں ویکسینیشن کی اور جنہوں نے وین شورٹ بھی لیے ہیں ابھی تک ان کو بھی کچھ زیادہ خاص سمٹمز نہیں ہوئے بس کسی کسی کو جو موس سیویر سمٹم ہے کہ کسی کو تھوڑا سا فیور اور باڈی ایکس وغیرہ ہوئے اور الگ شکر ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئے صرف وہ ہاتھ میں دردر وہ بھی کافی بہتر ہو رہا ہے تو شام کا ٹائم تھا میں نے سوچا کہ کوئی اچھی سی ایزی سی کوئی چیز بنا لیتی ہوں جس سے ہم رات کو کھا بھی لیں اور اچھا ہیوی سا بھی ہو اور کچھ بنانا بھی نہ پڑے یہ ڈیزرٹ میں نے اپنی ایک فرینڈ سے سیکھی تھی ملیشیا میں اور یہ میری آل ٹائم فیوریٹ ڈیزرٹ ہے ٹیسٹ دیکھیں تو اس کا بلکل ٹین بائی ٹین ہے اور ہاتھ ہی نہیں رکھتا اس سے وطوں کے لیے بھی یہ کیپر ریسپی ہے کہ بلکل لاسٹ منٹ میں آپ جائے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں بس اسے دو تین گھنٹے فریزر میں رکھنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس کی ریسپی بہت ہی سیمپل ہے صرف ہم نے اوریو کو توڑ توڑ کی ڈال دیا اس کے اوپر ہم نے ڈال دیے کوکٹیل فروٹس اسے فروٹس ڈالے اس کا جوس نہیں ڈالا اس کے اوپر ہم نے ڈال دی کریم کی ایک لیئر اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دیے کنڈنس ملک جتنا ہمیں میٹھا چاہیے اپنا ڈیزرٹ اتنا اس کے اوپر سے ہم نے پھر سے وہی لیئرز ریپیٹ کر دی یعنی کہ اوریو اس کے اوپر سے فروٹس اس کے اوپر سے کریم اور اس کے اوپر سے کنڈنس ملک میں نے تین پیکٹ اوریوز کی بنائی تھی اور میری فیملی نے اسے مزے سکھایا ہے جتنی بڑی فیملیاں آپ اس کے حساب سے دیکھ لیں فروٹ کوکٹل کی جگہ اس کے اندر پائن ایپل بھی یوز ہو سکتا ہے اوریوز سے نا آلریڈی کریم میں تھوڑی سویٹنس آ جاتی ہے تو کنڈنس ملک تھوڑا ہی ڈالے گا یعنی کہ ہر لیئر میں میرے حال سے دو ٹیبل سپونز ڈل جائے گا یہ اس حساب سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ کریم ڈال رہے ہیں اس میں آپ نے یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی میٹھی کریم یوز کریں جیسے کہ کوئی ویپی ویپی ایس تار کی جو کریم ہوتی ہے جس کے اندر چینی آلریڈی ہوتی ہے اس میں چینی نہیں ڈالنی اور کنڈنس ملک بھی یوز نہیں کرنا بس صرف لیئرز لگانی ہے تو یہاں پہ میری لیئرز ریڈی ہیں لاسٹ لیئر پہ میں بس اور ہی اپنے سیٹ کر دوں گی اس کی ڈیکوریشن آپ جیسے بھی چاہے کر سکتے ہیں اور اب تک میں نے جتنی بھی ڈیزرٹ سٹرائے کیے ہیں یہ والے ڈیزرٹ میری سب سے زیادہ فیوریٹ ہے تو یہاں پہ میری لاسٹ لیئر بن گئی ہے اب اسے میں اچھے سے الیمونیم فائل سے کور کروں گی اگر تو آپ کوئی ائر ٹائٹ باکس یوز کریں تو پھر آپ کو فائل کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں الیمونیم فائل سے ٹائٹ کر کے اسے اچھے سے کلنگ ریپ کر رہی ہوں تاکہ اندر کرسٹلز نہ بنیں تو بس 3 آورز ہم نے فریزر میں رکھا اور ہماری ڈیزرٹ ریڈی ہے اب اس کی رائٹ کنسسٹینسی کونسی ہے کہ ہاف یہ فروزن ہونی چاہیے یعنی کہ بلکل جمی بھی نہ ہو اور بلکل یہ بہ بھی نہ رہی ہو تو یہ دیکھیں اس کی کتنی زبردستی کنسسٹینسی ہو گئی ہے آپ خود بھی ٹائے کریں اور آپ کسی گیسٹ کو بھی ٹائے کروائیں گے تو آپ کو لگے گا آپ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں آپ فالودے جو پڈنگز ڈیزرٹس ہیں ساری بھول جائیں گے بس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کی کریم اور فروٹس اور اوریو کی لیرنگ بس اچھے سے کرنی ہے تو میرے حساب سے دو پیکٹ اگر آپ کریم لے رہے ہیں تو دو پیکٹ اوریو لے لیں اور ایک ٹن پائنیپل کا لے لیں تو یہ ریشو بلکل ٹھیک رہے گی پریہے کریں گھنے گھنے ہم 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 کریمی ہے تو میری اور میری فیملی کی تو یہ موسٹ فیوریٹ ڈیزرٹ ہے آپ نے مجھے ٹرائے کر کے ریویوز ضرور دینے ہیں تو بس اب ولوگ کو اینڈ کرتے ہیں آپ کو میرا ولوگ میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل آپ نے نہیں بھولنا میں پھر آؤں گی اپنے کسی نئی دن کی سٹوری کے ساتھ اور کسی اچھی سی آسان اور مزے کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ کافی سارا بڑا سپیس میں کھار سکی ہوں چلے میکس ٹیسٹی ٹیسٹی